بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے ایک نئے خاتون حمزان المبارک کی مہینے میں ہر روز افتار سے پہلے تمام بچوں کو اکھٹا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا پھر وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کی آگے ایک نہر ہو تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو اس خاتون کا شہر ہستا اور کہتا اپنے گھر کی بات تو سمجھاتی ہے لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب اس سہرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی بیوی اسے جواباں کہتی آپ کو اس سے کیا غرض یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے آپ بیچ میں مت آئیے وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے غرض وہ اس طرح بچوں کو اکھٹا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی تمزان المبارک بیٹھ گیا ایک دن اس کے شہر نے کہا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شوال کے چھے روزے رکھ کر فارغ ہوئی تو ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا میرے شہر اثر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کی ایک امیر آدمی نے ان کا رستہ روکا میرے شہر انہیں جانتے تک نہ تھے اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک گھر ہے آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں مگر گھر کا دوسرا نفس حصہ خالی پڑا ہے اللہ تعالی نے مجھو ہے میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازہ ہے ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں آج اس آدھے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز اثر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر حدیعہ دوں گا یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو غزارش ہے کہ میرا آدھا گھر حدیعہ تن قبول فرمال ہے بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ کی تسلیق قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے خیر ہم نے تو کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھدور سے جو رقم اکھٹی ہوئی وہ کم و بیش آٹھ ہزار ریال بن گئی وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے مکان ریاض شہر کے ایک مورڈن علاقے میں واقع تھا سچ ہے کہ جو انسان سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتا ہے لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا میں نے اللہ سے جو گر مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں تمہیں ادا کروں گا میں نے اللہ سے نہر کی کنارے گھر مانگا تھا گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی ان عالم دین کو میری دعا پر ایکان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی انہوں نے دریافت کیا اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے میں نے کہا اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے عالم دین مسکرائے اور فرمایا یہ نہر ہی تو ہے پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارک بیان کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کی کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر مل کچل رہے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ اس کے بدن پر مل کچل باقی نہیں رہے گا فرمایا یہی حال پانچ نمازوں کا ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو روات ہیں بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا سبحان اللہ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں آدھ رکھیں السلام علیکم